اسلام علیکم ایوریون اس اس علی فرم ماسک اور یہ ہے بھائی سپیڈ کمپیرزن دو بیسٹ کے درمیان ایک ہے ریل می ایکس تری سوپر زوم جو کہ پچھتر ہزار روی کی رنج میں پہلے رول کر رہا تھا اور پرفارمنس سینٹرک جہاں پر آپ کو فون دیکھنے کو مل رہا تھا اور ساتھ کے ساتھ ابھی ہمیں ریسنٹلی لانچ فون دیکھنے کو مل رہا ہے شاومی کا می ٹین ٹی جو کہ لیٹسٹلی لانچ کیا گیا ہے سنیپ ریگن ایٹ سکتی فائیو کے ساتھ پروپر سپیسپیکیشن کی بات کی جائے تو جو ہمارا ریل می ایکس تری سوپر زوم ہے یہاں پر ہمیں ریل می یو آئی آؤٹ آف دا باکس انڈرائیڈ ٹین دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ کے ساتھ ہمیں یہاں پر پروسیسر ہے سنیپ ریگن ایٹ سکتی فائی پلس سیون نینو میٹر فیبریکیشن پروسیسر پر بنائے گئے پروسیسر ہے ٹو پائنٹ نائن سکس آکٹا کو پروسیسر ہے اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر جی پیو جو ہے ایڈرینو سکس فارٹی کا سیون ہنڈڈ می گاٹز والا دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو بارہ جی پی کا ریم ملتا ہے جو کہ ایل پی دی دیر فور ایکس کے ساتھ آتا ہے اور آپ کو یہاں پر دو سو چھپن جی پی کی سٹوریج بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ یو ایف ایس 3.0 کے ساتھ آتی ہے وہ ہی بات کی جائے ہمارے می ٹین ٹی کی سنیپ ریگن ایٹ سکتی فائیو سیون نینو میٹر پلس فیبریکیشن پروسیسر پر اور فلیکشپ پروسیسر آیا ہے اس سال کا ایڈرینو سکس فیفٹی کا جی پیو مل جاتا ہے ایل پی دی دیر فائیو لیکن آٹ جی بی کی ریم ملتی ہے اور روم آپ کو ون ٹو ایٹ جی پی کا یو ایف ایس 3.1 کا سٹوریج دیکھنے کو مل رہا ہے آج کی سوڈیو میں دیکھتے ہیں کہ رینڈرین کون سا فون بیٹر کرتا ہے اور اپلیکیشن لوڈنگ ٹائم کس فون میں بیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ایم آئی یو ای ٹویلز زیادہ اپٹیمائز ہے رہا یا ریل می یو آئی تو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اوکی جو دوستو یہ ہے ریل می ایکسری سپر زمار یہ ہے می ٹین ٹی پہلے راؤنڈ کی بات کریں تو بھائی ہم سب سے پہلے کرتے ہیں بوٹ اپ ٹیسٹ کو بگوز ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سا فون جو ہے وہ بوٹ اپ ٹیسٹ کو پہلے کمپلیٹ کرتا ہے تو یہاں پر پاور گیز کو میں آف کر لیتا ہوں اب فائنلی دونوں فونس کی جو سکرین ہے وہ آف ہو چکی ہے کرتے ہیں دونوں فونس کو آن اور دیکھتے ہیں کہ بھائی بوٹ اپ ٹیسٹ میں کون سا فون جیتا ہے تو یہاں پاور گیز کو میں پریس کر چکا ہوں اور وائبریٹر ریل می میں آگیا اور شاومی میں بھی تک وائبریٹر نہیں آیا تو یہاں ہم نے دیکھا کہ بھائی جو ہمارا می ٹین ٹی ہے وہ پہلے آن ہو رہا ہے اور سلائٹلی تھوڑا سا پیچھے رہا ہمارا ریل می ایکسری سپر زوم تو بوٹ اپ ٹیسٹ میں سلائٹلی سلائٹلی بیٹر ہے سناب ریکن ایٹ سکٹی فائیو سناب ریکن ایٹ فیفٹی فائیو پلس سے فنگرپن سینسر کی بات کرتے ہیں تو دونوں فونس کے سائیڈ فنگرپن ماؤنٹیڈ آتا ہے اور بہت قویق ہو چکا ہے جب سے یہ سائیڈ فنگرپن ماؤنٹیڈ آتا ہے تو چیک کرتے ہیں سپیٹ کو تو بھائی دونوں فونس بہتے قویق نظر آ رہے ہیں فوراں سے ہی انلوک کر لیتے ہیں اب جج نہیں کر پا رہا کہ کونسا فون پہلے ہو رہا ہے میں ایک دور دوبارہ سے ٹرائی کرتا ہوں دونوں فونس ٹھیک ہیں اپنے اپنی یو آئی میں آتے ہیں کچھ لوڈنگ کے لیے ٹائم لے جاتا ہے ریل می ایکسری سوپر زوم اور میٹ اینٹی انسٹنٹلی جو ہے وہ انلوک ہو جاتا ہے فیس انلوک کو چیک کر لیتے ہیں تو بھائی فیس انلوک کے لیے مجھا فنگر چینج کر نہیں بڑی خیر میں تھم کو چینج کرتا ہوں یہاں پر فیس انلوک کو چیک کرتے ہیں دونوں ہی فونس کا تو فیس انلوک ریل می کا سلائٹلی قوک نظر آ رہا ہے مجھے پھر سے تو یہاں فیس انلوک میں بھی ہمارا جو ریل می ایکسری سوپر زوم ہے وہ زیادہ بیٹر ہے باقی بیٹ اپ ڈیسٹ میں اور فنگ اپن سینسر کی سپیڈ میں سلائٹلی امپروومنٹ بولوں گا میٹ اینٹی میں چلتے اپنے اگلی راؤنڈ کی طرف اور یہ سیکنڈ پارٹ فرس راؤنڈ کا یہاں پر میں نے انٹو ٹو بینچ پاکس کو اس کی اپلیکیشن کو بھائی رن کیا تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ کون سا فون جو ہے وہ رینڈرنگ کتنی بیٹر کرتا ہے کتنی نہیں آلدھو یہاں پر دونوں ہی فونس کافی سموث رینڈرنگ پروائیڈ کر رہے تھے بھائی یہاں پر کوئی بھی مجھے لیٹرلی کوئی جی پیو کا بھی لیک دیکھنے کو نہیں ملا اور ساتھ کے ساتھ اگر رینڈرنگ سپیڈ کی بات کریں تو دونوں ہی فونس تقریباً ایک دوسرے کو برابر ہی ٹکر دے رہے تھے کہیں کہیں ہمارا ریل می ایکس تری سوپر زوم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے تھا اور کہیں کہیں ہمارا می ٹین ٹی جو ہے وہ اچھا کام کر رہا تھا لیکن ففٹی فور ففٹی سکس پرشنٹ تک جو ہے وہ ہمارا ریل می ایکس تری سوپر زوم جو ہے نا وہ آگے رہے گا کیونکہ کافی زیادہ سپیڈی کام کر رہا تھا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو پرسنٹیج تھی وہ ہمارا می ٹین ٹی تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے لیکن فائنل کنکلوجن جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا بگوز جیسے ہی ہم نائنٹی پرسنٹ پر پہنچتے ہیں یا نائنٹی سکس پر پہنچتے ہیں تو دونوں ہی فونز تقریبا برابر پہنچ جاتے ہیں اور برابر پہنچنے کے بعد یہاں پر ہمیں جو سکورز دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو انٹو ٹو بینچمارک سکورز کا ریزلٹ ہے وہ دونوں ہی فونز تقریبا ایک ساتھ سلائٹلی بیٹر رہا 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 ہمارا ریل می ایکس تری سوپر زوم جو ہے پہلے رن کرتا ہے انٹو ٹو بینچمارک سکورز کی ایپ کو اور پانچ لاکھ سولہ ہزار دو سو تیس کا سکور ملتا ہے اور وہ ہمیں می ٹین ٹی میں پانچ لاکھ ساتاسی ہزار آٹھ سو پچاسی کا سکور ملتا ہے بات کرتے ہیں اپنے تھرڈ پائٹ کی جو کہ فرسٹ راؤنڈ کا ہے یہاں پر فلم ہو رہا گو کہ ایپ میں میں نے بھائی اس کو لوڈ کیا اور لوڈ ہوئی پہلے میرے می ٹین ٹین میں اور میں نے ایک تقریبا پانچ منٹ کا کلپ جو کہ میں اپنے مین کیمرہ سے ریکارڈ کرتا ہوں اس کو رینڈر کرنے کی کوشش کی اب یہاں کلیرلی سناپ ڈرگین ایچ سکسٹی فائیو جو ہے وہ مجھے بیٹر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں آپ نوٹس کر پا رہے ہوں گے کہ جو می ٹین ٹین ہے اس کی جو ایمپورٹنگ سپیڈ ہے وہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایس کمپیر ٹو ریل می ایک سپر زوم اور جو رینڈنگ سپیڈ تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی می ٹین ٹین میں اور ہمارا X3 سپر زوم تھوڑا سا ٹائم لے رہا تھا اب یہ یو آئی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اوور آل بھائی یہاں پر می ٹین ٹین نے مجھے کافی شاک دیا کہ بھائی جو یہ کلپ ہے پانچ منٹ کی رینڈرنگ کلپ اس کو میں ہارڈ رینڈرنگ کلپ بولتا ہوں بکاوز اب ہم پی سی میں بھی رینڈر کرتے ہیں تب بھی ٹائم لگتا ہے تو یہاں لیٹرلی ہمارا می ٹین ٹین پہلے کمپلیٹ کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی جب میں نے اس کو کلک کیا سیون ٹین ٹین پی پکزل پر تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیفرنس کے یہ ٹوٹلی ٹیسٹ دو ہے وہ ہمارا می ٹین ٹین پہلے پورا کر رہا ہے ایس کمپیر ٹو ریل می ایکس تری سپر زوم تقریباً تیس سے پینتیس سیکنڈ یا آپ چالے سیکنڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے ڈیفرنس دیکھنے کو ملا ایک پانچ منٹ تیس سیکنڈ کے کلپ کو رینڈر کرنے میں فلمورا گو میں تو یہاں فائنل کنکلوجن آپ کے سامنے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریل می ایکس تری سپر زوم بیٹر نہیں ہے ہاں رینڈرنگ دونوں ہی فونز میں ٹھیک ہو رہی تھی لیکن ٹائم جو ہے وہ ہمیں کم دیکھنے کو مل رہا تھا ہمارے می ٹین ٹی میں اب یہ راؤنڈ ون کے تین پارٹ سے بھائی اور ہم بات کرتے ہیں کچھ راؤنڈ ٹو کی اب راؤنڈ ٹو کی بات کی جائے تو دونے فونز میں سائیڈ بائی سائیڈ میں نے شاپ وات چلا کر ایک ایک کر کر ساری اپلیکیشنز کو رن کیا تاکہ میں دکھا سکوں کہ کونسا فون کتنے ٹائم میں ان ساری اپلیکیشنز کو رن کرتا اور میں نے ساری وہ اپلیکیشنز لی جو کہ ہم ڈیلی ویجز پر یوز کر رہے ہوتے جیسا کہ سوشیل میڈیا اپس ہیں فیس بوک واتس اپ انسٹاگرام سناپ چیٹ کونسا فون لوڈ پہلے کرتا ہے اور پھر میں نے کچھ گرافکس والی گیمز والی جو اپس ہیں ان کو رن کیا دونوں ہی فونز ٹھیک کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن یہاں پر جو کال آف ڈیوٹی ہے نا اس نے میٹ این ٹی میں سلائٹلی ٹائم لیا اس ٹیسٹ میں ٹائم لیا آگے چل کے آپ کو کلیر ہو جائے گا جب سائٹ بے سائٹ بھی کمپیر کریں گے اور اس راؤنڈ کے فائنل کنکلوجن کی بات کریں تو صرف کال آف ڈیوٹی نے تھوڑا سا ٹائم لیا باقی دو منٹ چھپن سیکنڈ میں ساری اپلیکیشنز کو رن کیا ہمارے میٹ این ٹی نے اور وہیں ہمارا ریل می ایکس تری سوپر زوم دو منٹ اٹھالی سیکنڈ میں کمپلیٹ کرتا ہے ریم میموری کی بات کریں تو یہاں پر ریل می ایکس تری سوپر زوم فوراں سے کچھ اپلیکیشنز کو جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہے وہیں میٹ این ٹی میں ہمیں ساری اپلیکیشن ان ریم میموری دیکھنے کو مل رہی تھی باقی چلتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف اور وہاں دیکھتے ہیں کہ بھی کیا ریزلٹس نکلتے ہیں اور جو جو ستو بات کرتے ہیں کچھ فائنل راؤنڈ کی اور فائنل راؤنڈ میں ہم کیا کرتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ کمپیر کرتے ہیں کچھ اپلیکیشنز کو جو کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا فون جو ہے وہ لوڈ کرتا ہے پہلے تو یہاں نوٹیفیکیشنز کو بھی میں کلیر کر لیتا ہوں اب یہاں نوٹیفیکیشن بھی کوئی نہیں ہے اور اگر وائی فائی کے بات کی جائے تو دونوں ہی فونس سیم وائی فائی نیٹ ورک سے میں نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں باقی کوئی بھی چیز میں نے اپن نہیں کیوئی نہ تو لوکیشن اور نہ ہی کوئی ایس ایچ آپ کو یہاں پر این ایف سی موڈ اوپن دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ ہم بھئی کسٹم یو آئی کی اپس کتنی جلدی لوڈ ہوتی ہیں تو یہاں پر کلک کرتے ہیں ڈائلر پہ ریل می یو آئی تھوڑا سا بیٹر ہے کیامرہ اپ یہاں بھی ریل می یو آئی سلائٹلی بیٹر لوڈ کرتا ہے تھوڑا جلدی لوڈ کرتا ہے بارہ جی پی رحم میں گوگل کروم یہاں بھی ہمارا ریل می ایک سری سوپر زوم جو ہے پہلے آن کرتا ہے تو یہاں چیک کرتے ہیں کچھ سوشل میڈیا آپ کو کہ بھئی کون سا فون پہلے لوڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے کلک کرتے ہیں فیس بک ہمارا جو میٹ اینٹی ہے وہ سلائٹلی آگے رہا انسٹرگرام یہاں بھی میٹ اینٹی پہلے آن کرتا ہے بات کرتے ہیں کچھ یہاں پر ہیوی اپلیکیشنز کی جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا کہ بھی فلمورا گروہ پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلمورا گو کو کون پہلے لوڈ کرتا ہے اور رینڈرنگ سپیڈ آپ پہلے چیک کر چکے تو یہاں پر میٹ اینٹی اس طرح کی اپلیکیشن کو پہلے لوڈ کرتا ہے ایسی نیٹ فلکس کو کلک کرتے ہیں تو نیٹ فلکس پہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی میٹ اینٹی سنیپ رگن ایٹ سکتی فائی سے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے اور یوٹیوب پہ کلک کرتے ہیں یوٹیوب کو چیک کرتے ہیں یہاں ہمارا جو ریل می ایکس تری سوپر زوم ہے وہ پہلے یوٹیوب کو سلائٹلی کچھ نینو سیکنڈ پہلے جو ہے وہ لوڈ کرتا ہے کچھ ہیوی اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں جیسا کہ گیمنگ ایپز اور آج کل ہر فون میں پب جی اور کال آف ڈیوٹی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے تو پب جی لوڈنگ ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ کون سا فون جو ہے پہلے لوڈ کرتا ہے پب جی کو اور پھر بات کرتے ہیں اگلی کال آف ڈیوٹی کی اور کچھ سربیس آفز کو بھی رن کر کے دیکھیں گے کہ کون سا فون لوڈ کرتا ہے پہلے یہاں دیکھتے ہیں کہ کون سا فون ون کرتا ہے اس سائیڈ بائی سائیڈ کمپیرزن کو تو یہاں ہمارا میٹ اینٹی جو ہے وہ پہلے لوڈ کرتا ہے پب جی کو حالانکہ بارہ جی بھی ریم ہمارے ریل می ایکسری سپرزو میں بس ایک جنریشن کا ڈیفرنس ہے بھائی پروسیسر میں اور گرافکس کی اگر بات کر لیں تو گرافکس بھی چیک کراتے ہیں آپ کو بھائی تو یہاں گرافکس کی اگر بات کر لی جائے تو بھائی جو میٹ اینٹی ہے وہ سمود کے ساتھ ہمیں نائنٹی ایف پیس پہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ہمارا ریل می ایکسری سپرزو میں میکسیم ایج ڈی آر کے ساتھ ایکسٹریم کو سپورٹ کرتا ہے الٹر ایج ڈی آپ کو بس لوڈی میں دیکھنے کو ملے گا اور یو ایج ڈی والا آپشن ابھی دونوں میں نہیں ملتا تو یہاں پر میکسیم سمود کے ساتھ نائنٹی فریم پر سیکنڈ پر نائنٹی فریم پر سیکنڈ پر آپ میٹ اینٹی پر کھل سکتے ہیں اور وہیں آپ کو ایکسریم فریم ریٹ ملتا ہے ایکسری سپرزو میں ہو سکتا ہے کسی اپڈیٹ کے تھرو نائنٹی فریم پر سیکنڈ والی آپشن بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے بات کرتے ہیں اپلی کے اگلی اپلیکیشن کی تو کال آف دیوڈی کو بھائی کرتے ہیں کلک اور دیکھتے ہیں کہ کال آف دیوڈی کو کون سا فون پہلے لوڈ کرتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون سا فون جو ہے وہ پہلے لوڈ کرتا ہے تو یہاں پر مجھے لگا کہ دونوں بھی ایک فون ساتھ میں ہون ہوئے اور اپلیکیشن کو لوڈ کیا ہے اور یہاں کوئی کال آف دیوڈی میں ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا سب بھی سفر پر کرتے ہیں کلک اور دیکھتے ہیں کہ سب بھی سفر کو کون سا لوڈ کرتا ہے پہلے تو یہاں ساؤنڈ حالانکہ ریل می ایکس تری سوپر زوم میں پہلے آیا تھا لیکن تھوڑا سا پہلے جو مین لی آؤٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہمارے می ٹین ٹی میں اب یہ سائیڈ بے سائیڈ بھی کمپیرزن میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا کہ بھائی کون سا فون بیٹھا رہا ہے کون سا نہیں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ہاں آپ کو یہاں پر بارہ جی پی والا آپشن دیکھنے کو مل جاتا تھا لیکن اگر ریم میموری کی بات کروں تو بھائی جو ریل می کے فون ہیں نا یہ بیٹری کو آپٹیمائز کرنے کے لیے بہت جلدی ریم میں سے اپلیکیشن کو ریمیوک کر دیتے ہیں وہاں شاومی کے فون جو ہیں وہ ان ریم میموری رکھتے ہیں ہاں اگر ہائی انٹینس گیم ہے تو بھائی یہ گیم ہے یہ کونی اپلیکیشن ہیں تو اس کو دونوں ہی فون ریم میں سے اپلیکیشن ریمیوکر کردی تے ہیں بھائی بیٹری کی ٹائمینیں یا بیٹری آپٹیمائزیشن کو بڑھانے کے لیے کام کیا جاتا ہے بھائی دونوں ہی فونس کے اندر آپ کو RAM memory enough دیکھنے کو مل جاتی ہے جتنی آپ daily usage applications ہیں کافی ساری آپ کو یہاں پر applications ہو ہیں وہ in RAM memory میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ تھا final third round بات کرتے ہیں اپنے final opinion کی چلتے ہیں اپنے end کی درہو well دوستو اپنے final conclusion کی بات کرتے ہیں تو بھائی دونوں ہی فونس بالکل ایک غصے کو ٹکر دیتے ہیں اور کوئی compromise نہیں کیا گیا پرفارمنس کے حساب سے دونوں ہی فونس میں اگر آپ یوٹیوب ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یا کوئی social میڈیا کے لیے آپ کو laptop required نہیں اور آپ فون میں ہی editing کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ہی فونس اچھے ہیں لیکن می ٹین ٹی تھوڑا سا زیادہ optimize نظر آیا اور وہیں storage speed بھی ہمیں زیادہ better دیکھنے کو مل رہی ہے بس یہ advantage جاتا ہے می ٹین ٹی کو اور snapdragon 865 جو کے latest processor ہے لیکن اب snapdragon 888 بھی آنے والا ہے let's see اگلے سال کیا بانتا ہے فیلحال دونوں ہی فونس اگر دوسرے کو ٹکر دیتے ہیں سارا جو ٹیسٹ ہے وہ on camera آپ کے سامنے کیا گیا ہے اب آپ لوگ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور میرے conclusion کی بات کریں تو بھائی realmex3 super zoom جو ہے پاکستان میں discounting ہو گیا لیکن یہ ٹیسٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میٹ اینٹی کتنا ٹکر دیتا ہے کتنا نہیں so like کر کے motivate ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بانا تو چینل کو subscribe کر لینا because بڑی مینت ہوتی ہے سی ویڈیو پر so آج کی ویڈیو میں اتنی ملاقات ہو کہ نئی ویڈیو میں کسی نئے unboxing کسی نئے review کسی نئے comparison کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت میں ہوں لیے باسمار سیکسے پاکستان پاہد آباد اللہ حافظ